نشادر ٹکی ٹھیکری ایک تولہ یعنی کہ دس گرام ایک یہ ٹکی آپ دیکھ رہے ہیں جو سابون کی طرح آپ کو نظر آریز کی چڑھائی اور لمبائی ایک خاص میعار کی رکھی ہوئی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے چار پانچ سیشن ہوں گے جس کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پورا طریقہ بتایا جائے گا یہ ہے سوہاگا یعنی کہ بوریکس دس گرام آپ نے سوہاگا لینا ہے اور دس گرام گندک آم لازر اور ایک لیمون آپ کو چاہیے جس کے پانی سے اس کو بنانا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک صاف خرل چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے گندک آم لازر دس گرام کو خرل کے اندر بری پیس لینا ہے جیسے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور پورا ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو فارمولے کی مکمل سمجھ آسکے اس چینل کی ویڈیوز کا مقصد آپ کو انفرمیشن پریکٹیکلی طور پر پہ پہنچانا ہے ضروری نہیں کہ آپ ہمارے چینل کی ہر ویڈیو کو پریکٹیکلی کریں اور اگر آپ پریکٹیکلی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لاسٹ میں ویڈیو نمبر آپ کو دے دیا جائے گا وہاں سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن اس فارمولے کے بارے میں آپ لوگ جان سکتے ہیں تو گندہ کاملہ سر چند منٹوں کے اندر آپ کی بلکل باریک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمو کو کوئی بھی میٹل نہیں لگا نہیں جیسے کہ لوہا آئرن یا پھر سٹیل کا کسی بھی نائف کے ذریعے اس کو نہیں کارنا تو یہ پلاسٹک کیف ہے جس کو اکثر کچن کے اندر صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی لیمو بڑے آسانی سے کٹ جاتا ہے جیسے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے اب ہم نے گندہ کو لیمو کے پانی کے ذریعے پیسٹ بنانا ہے اور یہ جو پیسٹ ہے یہ ہم نے نشادر کی ٹکی کے اوپر لیپ کرنا ہے تو اس کو پیسٹ کس طرح بنایا جائے وہ آپ پورا ویڈیو کو گوھر سے دیکھ کر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا پانی لیمو کا گندہ کے اندر ایڈ کرنا ہے اور جیسے آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو پریکٹیکلز کو پورا جب آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تب آپ اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے پریکٹیکلز پہلے سے کی ہوئے تھے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے چھینی کٹ کے اوپر بات کی تھی تو چھینی کٹ پارے کے اوپر ابھی ورک چل رہا ہے جیسے ہی وہ چھینی کٹ پارا بنے گا تو اس کی ویڈیو بھی جلدہ آپ کے سامنے اپلوڈ کر دی جائے گی مزید آپ چینل کو بھی سرچ کر سکتے ہیں تو لیمون اے آدھا ہم نے پہلے اس کے اندر ڈال دیا تھا جب وہ جذب ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اور لیمون کا پانی ایڈ کر دینا ہے اور اسے خرل کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے سر شیئر کر لیں گندہ کو تقریباً آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے خرل کرنے میں تو ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے سکپ کیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو زیادہ لمبی ویڈیو ہونے سے بہر یہ شروع ہو جاتی تو اس لئے ہم نے تین سے ساڑھے تین چار منٹ کی ویڈیو کا ٹائمنگ رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو اور سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز آپ سمجھ سکیں تو گندہ کو اس طرح پیسٹ بنانا ہے جو کہ یہ نشادر کی ٹکی کے اوپر لیپ ہونے کے قابل ہو جائے تو جیسے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری گندہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو نشادر کی اس ٹکی کے اوپر کس طرح لیپ کرنا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے